بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیلی انڈرٹینمنٹس چینل میں اپنی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری تمام بہنیں اور بھائی اللہ پاک کی رحمت اور فضل و کرم سے خیر وافیت کے ساتھ ہوں گی ناظرین اگر آپ کے فیس پر رنگت سیاہ پڑ چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ریمڈی مل جائے جس سے آپ کے چہرے کی رنگت سو فیصد گوری ہو جائے تو آپ میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں اس میں آپ کو میں ایک ایسا بہترین اور آسان گھریلو ٹوٹکا بتانے لگا ہوں جو آپ کے چہرے کو گورا بنا دے گا اور اس ٹوٹکے سے نہ صرف آپ کے چہرے کی رنگت گوری ہوگی بلکہ ساتھ ہی اس ٹوٹکے کے استعمال سے آپ کے چہرے پر اگر جھوڑیاں پڑی ہوئی ہوگی تو وہ بھی سو فیصد ریموب ہو جائیں گی جس سے آپ کا چہرہ بھی ٹائٹ ہونے لگ جائے گا آج کے اس زبردست ٹوٹکے کو صرف چہرہ دھونے سے پہلے اپنے فیس پر لگائیں اور چہرے کو ہج سے زیادہ نکھارتے اور جوان بناتے جائیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ٹوٹکا بنانے کے لیے انکریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں چہرے کی رنگت گوری اور ٹائٹ کرنے کے لیے آپ صرف یہ دو چیزیں لے لیجئے آپ نے پہلے نمبر پر لینے ہے چاول اور دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے بیسن اب آپ سب سے پہلے ایک پین لے لیجئے اور پھر اس میں ایک کھانے کا چمچ چاولوں کا شامل کیجئے آپ ایک کھانے کا چمچ چاول لے کر اچھی طرح واش کر لیجئے گا تاکہ چاولوں کے اندر سے مٹی وغیرہ باہر نکل جائے پین میں چاول واش کر کے شامل کر دینے کے بعد اس میں ڈیر گلاس پانی کا شامل کیجئے اور پھر اس پین کو دھام کر پچاس سے ساٹھ منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے پچاس سے ساٹھ منٹ بعد آپ اس پین کو چلہے پر درمیانی آج پر رکھیں اور اتنا پکائیں کہ سے بھی چاول پھول جائیں اور پانی کا رنگ بدل جائے یہ دیکھیں چاول پھول چکے ہیں اور پانی کا رنگ بھی بدل گیا ہے اب آپ چلہا بند کر دیجئے اور جب پانی تھنڈا ہو جائے تو پانی کو کسی شیشے کے باول میں چھان لیجئے اور اس کے بعد آخر میں آپ اس چاولوں کے پانی میں دو سے تین کھانے کے چمچ بیسن کے شامل کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے کسی بوتل میں محفوظ کر لیجئے گا بس چہرہ گورا اور ٹائٹ کرنے کے لیے ٹوٹکا بن چکا ہے اب آپ نے اس ٹوٹکے کا استعمال کرنا کیسے ہے آپ اس کو تازہ بنا کر فریج میں محفوظ کر لیجئے اور دس سے بارہ دن تک آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں آپ جب بھی اپنے چہرے کو دھونے لگیں تو اس کو تھوڑا سا لے کر ہاتھوں کی مدد سے اپنے چہرے پر لگائیں اور دو سے تین منٹ تک سرکولر موشن میں ہلکی ہلکی مساج کریں دو سے تین منٹ کے بعد فیس واش یا سابن سے اپنا چہرہ دھو لیجئے گا اس سے آپ کی چہرے پر چند ہی دنوں کے اندر قدرتی نکھار پیدا ہو جائے گا اور آپ کی سکن بھی بہت ٹائٹ ہو چکی ہوگی چاول کا پانی اور بیسن یہ دونوں ہی چیزیں نیچرل ہیں جو اپنے اندر بہت زیادہ فوائد رکھتی ہیں جو آپ کی سکن کو تیزی سے نکھار دیتی ہیں جھوریوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں جس سے چہرہ قدرتی طور پر انتہائی خوبصورت اور جوان نظر آنے لگ جاتا ہے اس سو فیسر ریمڈی کو ٹرائی کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی لگانے کے بعد سب آپ سے آپ کی خوبصورتی کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے آج کی ویڈیو یہیں تک تھی آپ میری یہ ویڈیو لائک اور سب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے اور اگر ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آئے تو نیچے کومنٹ بوکس میں بتائیں یا کوئی بھی اچھا سا ایک کومنٹ کیجئے پھر ملتے ہیں اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا اور اپنے گھروں لوگ کا بہت سارا خیال رکھئے خدا حافظ مجھے اچھا